موسیقی 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 نظام کب مرتے ہیں نظام کبھی نہیں مرتے یا ہمیشہ زندہ رہتے ہیں کبھی تاریخوں میں تو کبھی حال میں کبھی ماضی میں نظام کبھی نہیں مرتے ہاں اس وقت مرتے ہیں جب زد صحافت کے عالم بردار لفافے لے کر عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر شاپنگ کرتے ہیں بھرونی دورے کرتے ہیں یا پھر عوام کے ہی پیسے پر فری میں حج کرتے ہیں اور حاجن کلانا پسند کرتے ہیں آسمان شرعزی صاحبہ مزید کہتی ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں ایک تحریک کے تمام جزیات بدرجہ عتم موجود ہیں لیکن کیا حضب افتلاف کی تحریک اپنے اثرات مرتب کر پا رہی ہے بیس ستمبر کو حضب افتلاف کی کل جماعتی کانفرنس کے بعد اب تک اپوزیشن کس حد تک اپنا بیانیاں عوام تک پہنچا پائیے اور کیا یہ بیانیاں عوام میں پذیرائی حاصل کر پایا یہ وہ سوالات ہیں جو سیاست کے تعلیم کے طور پر پوچھے جاتے ہیں یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے تیرہ دسمبر کا جلسہ جس ناکامی پر ختم ہوا کیا اب بھی پوچھنے کی بات ہے یا کچھ پوچھنے کے لیے باقی رہ گیا ہے آسمان شرعزی کہتی ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کی کردردگی نے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کو وہ تمام لوازمات فرام کر دیئے ہیں جو ایک کمیاب عوامی تحریک کا موجب بن سکتے تھے مگر یہ حقیقت ہے کہ اپوزیشن جماعتیں بجائے حکومت کو دفاعی صورت سے دوچار کرنے کے خود مدافعانہ سیاسیت اختیار کرتی دکھائی دیتی اس کی بڑی وجہ میڈیا اور عوامی ماحاظ پر غیر روایتی جنگ کا روایتی انداز سے دفاع ہے اسمیش راضی صاحبہ کیا چاہتی ہیں غیر روایتی دفاع کیا جائے سڑکوں پر موت کا ننگا ناچ ہو عوام مر رہے ہو اب کیا چاہتی ہیں کس طرح کی غیر روایتی انداز سے آپ چاہتی ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں کریں اور تاکہ وہ واپس آ سکیں اور آپ کے لفاع پر کھل سکیں آپ دوبارہ سہج کر سکیں عوام کے پیسوں پر آپ بیرونی دوروں پر جا سکیں کیا چاہتی کہیں تحریک انصاف کی خراب معاشی قد گردگی اسٹیل میل پی آئی اے ریلویز جیسے بڑے اداروں کی زمین بوسی چینی عدویات گندم پیٹرول اور ایل این جی جیسے بڑے سکینڈلز روٹی اشیائے کرد و نوش میں افرات زر اور روز و روز بڑتی مہنگائی جیسی تیار ڈشوں کے باوجود اپوزیشن کی حکومتی دیگوں کا چڑھاوہ بن رہے ہیں مطمئے یہاں پر آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسٹیل میل کی تباہی میں طریقہ انصاف کا کیا ہاتھ ہے اس میں طریقہ انصاف کا کیا کردار ہے کیا تیس سال تک تحریک انصاف حکومت کرتی رہی ہے کیا یہ پچھلے تیس سال میں جو چیف جسٹس افتخار چودری صاحب نے سموٹر لیا تھا سٹیل میل پر جس کی بدولت جس کی وجہ سے ان کو گھر جانا پڑا تھا اور پھر ایک بہت بڑی تحریک اور پاکستان پتھل پتھل کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے یوسف رضا گلانی صاحب کو گھر جانا پڑا تھا کیا یہ سٹیل میل کو ڈبویا طریقہ انصاف نہیں ہے پی اے اے کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی تھی اور اس کو حکومتی خزانوں سے پیسے دے دے کر بچایا جا رہا تھا کیا یہ طریقہ انصاف نہیں کیا تھا ریلوے کے مزدور ریلوے کے ملازم پچھلے دونوں عدوار میں سڑکوں پر تھے اس کو بھی حکومتی خزانوں سے پیسے دے کر بچایا جا رہا تھا اس کو چلایا نہیں جا رہا تھا بلکہ ایک گسیٹا جا رہا تھا زبردستی چلانے کی کوشش کی جا رہی تھی کیا یہ بھی طریقہ انصاف نہیں کیا تھا چینی کی ملیں طریقہ انصاف کی ہیں کیا اس میں اپوزیشن جماعت کے کسی بندے کی کوئی چینی کی مل نہیں ہے آپ انہیں کہیں کہ لائن چینی باہت سستی کر دیں چلیں حکومت نہیں سستی کر سکتی آپ کی محبوب جماعتیں جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل ایم کے لوگ ہیں ان کے پاس بھی چینی کی ملے ہیں انہیں کہیں سارے سامنے کر دیں لے آئیں چینی باہر اور پری میں دینا شروع کر دیں پتہ تو چلیں نا کہ ہاں چلیں چینی بہت زیادہ قیمتی ہے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو چینی فری کر دیں لوگوں کے لئے بوریاں سڑکوں پر لے ہیں ان کے پاس بھی ہے چینی حکومت پہ مو بیماریں کہ ہم سستی کرتے ہیں یہ لیں لیکن آپ ایسا نہیں کریں گی نہ ہی آپ کی محبوب جماعتیں کریں گی اور میڈم صاحبہ جب ایک گھر کا فرط پوڑری ہو چسی ہو شرابی ہو تو وہ گھر کی ہر چیز کو بیچ دیتا ہے گھر میں کچھ نہیں بجتا کرزیں چڑھ جاتے ہیں جب کرزیں چڑھ جاتے ہیں تو ان کو اتارنے کے لئے مزید کرزیں لینے پڑتے ہیں یہاں اتفاق سے سارے نشائی ولٹے ہوئے تھے میں پنجابی میں کہوں گا ان کا نشہ تھا دولت جمع کرنا انہوں نے برونے ممالک اپنی دولتیں جمع کی فیکٹریز لگائی محل خریدے اپارٹمنٹ خریدے جن کے ساتھ بیڑونی دوروں پر جاتی تھی ان کو کہہ دے وہ پاکستان کی عوام مہنگائی میں مر رہی ہے پس رہی ہے دوائیاں مہنگی ہیں وہ اپارٹمنٹ بیچیں وہ محل بیچیں وہ جتنا انہوں نے باہر جمع کیا وہ پاکستان بیاندان میں لائیں پاکستان طریقے انصاف کو کچھ نہ دیں ڈیریکٹ عوام کو دے دیں اور ہاف پرائز میں دے دیں پتہ تھا چلے آپ اپوزیشن کر رہے ہیں لیکن آپ ایسا نہیں کریں کیوں نہیں کریں گے آپ کی میبو جماعتیں ایسا نہیں کریں گے انہوں نے اس لیے نہیں روٹا تھا پاکستان کو اور جو آپ کہہ رہی ہیں تیارٹشیں آپ کی جو اپوزیشن کی گیارہ جماعتیں ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں برسر اقتدار رہی ہیں ان کے مرداز امیر بھی ان کو سر اٹھانے کی ہمت نہیں دے رہے ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں کیوں عوام بہت کچھ جان چکی ہے اور بہت کچھ جان رہی ہے یہ دیگوں کا چڑھاوہ نہیں دیگوں کے نیچے ایندن بنیں گے اسمہ شرحیدی صاحبہ مزید لکھتی ہیں اپوزیشن اتحاد میں شامل جماعتوں کے ترجمان یا تو عدم دستیاب ہیں یا بیانیاں کے بوئی تلے دبے دکھائی دیتے ہیں شام ساتھ سے گیارہ بجے ٹی وی چینلز پر حکومت کو رگڑا لگانے کی بجائے کسی حکومتی ترجمان کی چھوٹی سی اڑھنگی پر لڑکھڑا کر گر پڑتے ہیں مطرمہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے پاس بیچنے کے لیے اب کچھ نہیں ہے اگر ان کے پاس کچھ ہے تو وہ لوٹی ہوئی دولت ہے جس کو پاکستان میں لا کر عوام میں بانڈ دینا چاہیے اگر وہ دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں اور یہ میرا مشورہ ہے کہ اگر وہ واقعی دوبارہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جتنا لوٹا ہوا مال باہر رکھا ہے اس سب کو لے آئے پاکستان میں اور عوام کو بانڈ دیں عوام کو ہاف پرائز پر جو چیز مہنگی مل رہی ہے اس کو عوام کو ہاف پرائز پر آپ مہیت را دیں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں گرینٹی کے ساتھ کہتا ہوں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہی عوام پھر سے آپ کے پاؤں دھو کر پینا شروع کر دے گی اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں بوکے کو کیا چاہیے روٹی اور وہ روٹی کپڑا اور مکان کھان گیا کس کو ملا کسی کو ملا نہیں آپ نے اٹنا رہا یہ بہت اچھا تھا روٹی کپڑا اور مکان لیکن ہوا کیا روٹی بھی آپ کو ہی ملی آپ کی محبوب جماعتوں نے اکٹھی کی کپڑے بھی انہیں اچھے ملے اور مکان بھی انہوں نے بیرون ملک کا اور پتہ نہیں کہاں کہاں بنائے کون کون سی جزیروں پہ جا کے بنائے اور حکومتی ترجمان چھوٹی سی ہڑنگی پر لڑکھڑا کر گر پڑتے ہیں وہ پہلے ہی اتنے گرے ہوئے ہیں کہ اب ان میں اٹھنے کی سکت نہیں رہی وہ اس طرح لڑکھڑا کر نہیں گر رہے ان کو نشہ ہی اتنا ہوئے بھائے کہ لڑکھڑانے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی نشہ لڑکھڑا رہا ہے ان کو یہاں پر محترمہ ایک دعا پھر اسٹیبلشمنٹ کو رگڑا لگانا چاہتی ہیں کہ مانا کہ حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے جس کا ہزار وزیراعظم بار بار کر چکے ہیں محترمہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری بھی نہیں آپ اس کو فرض کہیں ان کی ذمہ داری کہیں کہ انہوں نے حکومت کا ساتھ دینا ہے ایک طرف آپ اپوزیشن اور حکومتی پارٹی کو آپس میں لڑانا چاہتی ہیں دوسری طرف آپ اپوزیشن اور حکومتی جماعت کو اور اسٹیبلشمنٹ سے لڑانا چاہتی ہیں محترمہ آپ چاہتی کیا ہیں یہ تو بتائیں اس عوام کو اس پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہے بھائی چاری کی ضرورت ہے امن کی ضرورت ہے اور آپ ہمیں آپس میں لڑانا چاہتی ہیں کیوں تاکہ آپ ایک دفعہ پھر فری میں ہج کر سکیں تاکہ آپ پھر ایک دفعہ برونی دوروں پر جا سکیں تاکہ وہاں سے پھر آپ شاپنگ کر سکیں آپ نے شروع میں کہا تھا کہ امید کھو رہے ہیں نا امید ہو رہے ہیں تو ہم نا امید نہیں ہیں یہ مٹی زرہ ناموت تو بڑی ذرخیز ہے ساکھی اس کو لیڈر کی ضرورت ہے اور وہ لوگ جو کبھی استیفہ لینے کے لیے منتے کر رہے تھے اب وہی لوگ استیفے دینے پہ آگئے ہیں محترمہ استیفے بطور دھمکی دیا جاتے ہیں یہ ہمیں بھی پتا ہے لتا کوئی نہیں ہے لیکن امران خان صاحب نے کہا دیا کہ آپ دیں استیفے ہم دوبارہ الیکشن کناہ لیں گے لیکن امران خان کی ایک اور بہت بڑا پتہ انہیں جو کھیل ہے کہ سینٹ کے الیکشن وقت سے پہلے ہوں گے اب وہ کہاں گیا لانگ مارچ محترمہ آپ جتنا بھی بڑھتانا چاہتی ہیں یہ عوام بہت سمجھدار ہو چکی ہے آپ آدھا کلو گوشت کے لیے پوری بینز زبا کرنا چاہتی ہیں یہ نہ کریں نظرین آپ تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے گزارے شہر کے چینل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفکیشن آپ کو پر وقت ملتی رہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات پاکستان ٹیک آف ملتے ہیں زندہ بات طلب موسیقی